اسلام علیکم دوستو دوستو پاکستان کے سب سے بڑے پی ڈی ایف بکس ایم سی کیوز چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو سٹریٹ بینک آف پاکستان نے جوبز آنونس کی ہیں اس کی تیاری کے لیے آپ کو پی ڈی ایف کی بکس پچھلے سالوں کے پاسٹ پیپرز نورس اور سیمپل پیپر وغیرہ چاہیے ہوں گے تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بیٹرن کے اوپر کلک کرنی ہے نیچے ڈسکریپشن میں ڈسکریپشن میں لنک مجود ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اور وہ آپ سے پاسفرڈ مانگے گا پاسفرڈ اسی ویڈیو کے آہر میں جا کے میں آپ کو بتا دوں گا دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ او جی ون کی پوسٹ کی تیاری کیسے کرنی ہے کہاں سے کرنی ہے پیپر کہاں سے آتا ہے سلیبس کیا ہوگا اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ نورس کتنی محنت سے کٹھے کیے جاتے ہیں اور ہم آپ کو مفت فرام کر رہے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دی جائے گا دوستو ہر کوئی کہتا ہے کہ پوسٹ کی تیاری کیسے کی جائے پوسٹ کی تیاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سلیبس کے اوپر فوکس کرنا ہوگا اس میں سلیبس جو ہے انگلیش ہے انگلیش میں پاس ہونا مست ہے انگلیش کے چالیس مارکس میں ہوتے ہیں اور اس میں پاسٹ ہونا آپ کے لئے مست ہے یہ پچھلیا جو ہے سلیبس اس کے مطابق چالیس مارکس ہوتا تھا اور اس میں پاسٹ ہونا ضروری تھا اور انگلیش آپ کی بہت اچھی ہونے چاہیے اس کے لئے آپ کو سنونل انٹرنیم پرپوزیشن گرامر پیر آف ورڈز ایٹی سی آپ کو ہر چیز انگلیش کے اوپر آپ کو اصل میں یہ امتحان انگلیش کہے اور اس کے بعد آتا ہے تیس نمبر کے ہوتے ہیں پچھلے جو پیپر تھے ان میں تیس نمبر کے ہوتے تھے اور جنرل نولیج اور کرنٹ افیر بینکنگ اور پاکستان اکنومی یعنی کہ جتنا بھی دوسرا جنرل نولیج میں چیزیں آتی ہیں اور وہ تیس نمبر کے ہوں گے تیس اور تیس ساٹھ اور چاہ سو نمبر کا پیپر ہوگا دوستو ہر پارٹس میں آپ کو پاس ہونا لہدہ لہدہ ہے کسی ایک پارٹ میں اگر آپ پیل ہو جاتے ہیں تو آپ پیل ہیں انگلیش میں پیل ہوتے ہیں تو ساب میں پیل ہیں اگر انیلیٹیکل انٹیلیجنس میں ہوتے ہیں پیل ہیں کسی ایک میں پیل ہو گئے تو آپ پیل ہیں اس کے بعد دوستو پیپر کہاں سے آتا ہے پیپر اسی سلیبس کے اندر سے آئے گا اس کے لیے آپ کو انگلیش انیلیٹیکل انٹیلیجنس جنرل نولیج اور کرنٹ افیر اس ساری چیزوں کو اچھی طرح بورا حاصل کرنا ہے کیونکہ آپ کو بہت اچھی جو ملنے گا دیا اس کے بعد دوستو سلیبس آپ کے سامنے میں نے شو کر دیا یہی سلیبس ہے میں بھی اس طرح چینج ہو اگر چینج ہوئا تو میچے ڈسکر میں وہ بھی لنک دازیں گے ایسے یہ ہوتا اپلائی کرنے کا طریقہ دوستو یہ ہے کہ آپ نے انٹی ایس کی ویب سیٹ کے اوپر جانا ہے اور وہاں کے اوپر آپ نے اپ کمینگ ٹیسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ پوسٹ اس طرح آ جائے گا اور آپ نے اس کے یہاں تک کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہ کھلے گا تو آپ کو دوستو اگر انگلیش میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے پہلے نمبر پر کلک کرنا وہ دو میں اگر لیں گی ہے تو وہ دوسرے نمبر پر باقی ساری چیزیں یہ کسی دونوں اسی کے ریلیٹڈ ہی ہیں انفرمیشن جو ہے وہ پہلی انگلی ایڈ میں ویڈی ہوئی ہے اس کے بعد دوستو آن لائن اپلیکیشن فارم وہ یہاں پہ اس پر شو ہوگا آپ نے اس کے پر کلک کریں گے اس کے بعد دوستو آن لائن اپلیکیشن فارمیشن جو ہے گیارہ مارچ 2019 ہے ٹیسٹ ڈیٹ جو ہے دوستو یہ باہر میں یہاں پہ شوئے ہو جائے گی آپ نے اس کے بھو ٹچ نیچے ڈسکریپشن میں لنک مجود ہے آپ وہاں سے کلک کر کے بھی یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں سیمپل پیپر دوستو بھی یہاں پہ وہ کہتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں لیکن میں نے نیچے جو ڈسکریپشن لنک دیا ایک دفعہ دیکھنا ہے اس کے بعد دوستو انگلیشن میں ایڈویٹ آئیزمنٹ یہ اور اردو میں یہ اردو میں چلو ہم اس کو دیکھتے ہیں دوستو یہ ٹو سوزن ون میں سٹیڈ بینک پاکستان بنا تھا اور او جی ون کے گریڈ کی یہ جوب ہے یہ دسمہ بیج ہے اس کے پہلے نو بیج پاس آٹ ہو چکے ہیں آپ کی دوستو تعلیم جو منیمم بی یہ ہونی چاہیے کسی بھی سبجیکٹ میں بھی یہ ہو اور اگر آپ اون کنٹری سے پڑھ گئے ہیں تو ایچی سی سے آپ کو وہ لیٹر جو بنا کے دیتی ہے وہ انہ آپ کے پاس ضروری ہے ایج دوستو جو پنجاب سندھ کے پی کے کے لیے چوبیس سال ہے جبکہ فاتا گلگت بلتستان ازاد جمع کشمیر بلوچستان کے لیے ستائیس سال ہے اس کے بعد دوستو جب آپ یہ ٹیسٹ پاس کر جائیں گے تو آپ کا ایک اور ٹریننگ ہوگی ٹریننگ پاس کرنا ضروری ہے اس کے دورانہ آپ کی تنخواہ چوبیس ہزار پائیس سو ہوگی اور جب آپ پاس کر جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی تنخواہ انچاس ہزار ہوگی سٹارٹ میں ریجسٹریشن اور درہاز فارم جبکہ کرانے کا دوستو طریقہ یہ ہے کہ آپ کو درہاز فارم کے لیے یہ نیچے لنک آپ کو دے دیا گیا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ ڈسکرکٹر میں میں لنک موجود ہے اور وہاں پہ آپ نے آن لائن اپلکیشن فارم کے اوپر کلک کرنا ہے سائن اپ کے اوپر کلک کر کے آپ نے ساری اپنی ڈیٹیل کل کرنی ہے اس کے بعد آپ نے فارم دیکوزٹ یعنی کہ وہاں پہ سائن اپ کا نیچے ہوگا کلک کر دینا ہے اور وہ آپ کا فارم کل ہو جائے گا وہاں پہ ایک پرنٹ کا اوکشن آئے گا کہ آپ دیکوزٹ سلیپ جو ہے وہ آپ نے دیکوزٹ سلیپ پرنٹ کر کے ایچ بی ایل ایم سی بی ای بی ایل یا ایم بی ایل کسی بھی بینک میں آپ نے تین سو روپے فیسٹے ماہ کروا دینی ہے اور یہ گیارہ مارچ سے پہلے پہلے آپ نے کروانی ہے اس کا جو اڈریس ہے وہ سینئر جوئنٹ ریکٹر ٹیلنٹ ریورسنگ ڈویین شعبہ انتظامی امور برائے افرادی قوت بینک دولت پاکستان سٹیٹ بینکر ایس بی پی بینکنگ سرسیز کارپوریشن ہیڈ آفیس آئی آئی چندر ایکس روڈ کراچی کو بجواہ دیں نیچے میں ایڈریس اچھی طرح بھی یہ شو کر دیتا ہوں وہ بھی آپ دیکھیں گے نیشن اور اس کے بعد دوستو اینٹی ایس سٹیٹ بینکر پاکستان کے ذریعے اگر جو آپ کی لیٹ یہ چیزیں پہنچیں گی تو وہ آپ کے کوئی اس کے آپ کو وہ پیشپ نہیں لینے دیں گے تو اس کے بعد دوستو آپ کو ٹائم سے پیپر کے اوپر پہنچنا ہے لیٹ نہیں ہونا وہ آپ کو بہتر نہیں دیں گے اور یہی ہے اس کے بعد دوستو اڈریس یہ اچھی طرح آپ دیکھیں جبارہ پھر جہاں پہ آپ نے وہ ساپنے ڈاپمنٹ بیج لے ہیں ٹائلنٹ لیویورس ڈویویژن شبہ انکلامی موقع ہے فرادی کیوز بینک دولت پاکستان سٹیٹ بینک کی بینکنگ سروریسیز ہیڈ آف اچھر ایدھر بھی یہ آن لائن رہاس فانگ کا چورہ ہوگا اگر آپ کو ادھر سے کرنا ہوگا ادھر سے بھی کر سکتے ہیں تو اس نید میں ویڈیو آپ پھر ساندھ آئی ہوگا ہے سکر برسکر ہمارے چینل کے ویڈیو کو بلائک کرنا ہے اور پاسورٹ دوستو اس ویڈیو کا ہے نوید 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 جبارہ پیس دیکھنے آپ کی پاسورٹ بتا دیتا ہوں نوید موسیقی